جن کی وجہ سے غیر مسلموں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا انہی ناموں میں ایک نام صوفی برکت علی لدھیانوی کا بھی ہے جو پیدا تو لدھیانہ میں ہوئے لیکن انسانیت کی فلاح کے لیے انہوں نے پاکستان کا رخ کیا اور یہاں چلہ گاہ میں اپنا وقت اللہ کی رضا کے لیے عبادات میں گزارا صوفی برکت علی لدھیانوی کی شخصیت کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سکھے کی سے میں ہوں احسان جاڑ سکھے کی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر یہ وہ مقام ہے جو عظیم ولی کامل صوفی برکت علی لدھیانوی کی چلہ گاہ ہے انیس سو یارہ کو لدھیانوی میں پیدا ہونے والی اس شخصیت نے انڈیا سجرت کرنے کے بعد انیس سو ترپن میں اس چگہ کو منتحب کیا آپ نے ڈیڑھ سال تک اس چگہ پر ذکر اللہ کو بلاند کیا اس چگہ پر یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے آپ ذکر اللہ کرتے رہتے تھے اس مقام پر آپ کی خدمت کرنے والوں کا کہنا ہے آج اس مقام پر ایک خوبصورت مسجد اور قرآن محل تمیر کیا گیا ہے اور آپ کے مشن کو جاری رکھا جا رہا ہے آج بھی آپ کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے رفاظ اس چگہ پر مجود ہیں جس سے اہل علاقہ فیض جاب ہو رہے ہیں اور اپنے سے نالتے ہیں صبح پنجاب کی چیزہ چیزہ خبروں پر چاں